سمسکر دوستوں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں اپنے بات کرنے والے ہیں کہ ایسے ایمیجنگ ٹوپک پہ جو دوستوں اس پینڈیمک میں ہر ایک میڈیکل کی پڑھائی کر رہے ہیں چھاتر کے لیے بہت ہی فلدائی ثابت ہوگا تو دوستوں وہ ٹوپک ہے کہ میڈیکل کورسز ویڈاؤٹ نیٹ دوستوں یہ آپ ابھی سننے میں آپ کو مجاک لگ رہا ہے لیکن جب تک ویڈیو کا اینڈ ہوگا اس ٹائم تک آپ کو جو ہو وہ پورا سب کچھ پتا لگ جائے گا کہ کیا جو ہے وہ کس طریقے سے اپن ویڈاؤٹ نیٹ کے بھی میڈیکل کورسز میں داخلہ لے سکتے ہیں نیٹ بھی نہ پاس کیے بھی کر سکتے ہیں میڈیکل کی پڑھائی بارویں کے بعد یہ ہے آپسنس چلتے ہیں پوری نیازمال الیلیجیبلیٹی کام اینٹرنس ٹیسٹ نیٹ دیز کی سب سے بڑے پرویس پرکشہ ہے اس سال نیٹ دوزار اکیس کائیوزن ایک اگست کو ہونا ندھریت ہے لیکن ابھی پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ پرستاویت کا ریکرم اگست سے ٹل کے نومبر دسمبر تک جا سکتا ہے حالانکہ اگر پریشتیتیاں جلد ہی نہیں سمبلی تو اسی تاریخ کو آگے بڑھائی جا سکتی ہے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز میں ایڈمیزن کے لیے ہر سال پندرہ سے زیادہ لاکھ سٹوڈنٹس اس پرکشہ میں سامل ہوتے ہیں ان میں سے قریب پچاس فیزدی ہی نیٹ کالی فائی کر پاتے ہیں ظاہر ہے نیٹ دینے والے یہ لاکھوں سٹوڈنٹ میڈیکل اور ہیلتھ کیئر کے چھتر میں اپنا کیریئر ضرور بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر آپ نیٹ کالی فائی نہیں کر پاتے ہیں تو حتاس نہ ہوں ایسے کئی کورسز ہیں جن کے جریعے آپ ہیلتھ کیئر کے چھتر میں بہترین کیریئر بنا سکتے ہیں اس کے لیے نیٹ کی ضرورت بھی نہیں ہوتی جو دوستوں میں آپ کو جانگاری دے رہا ہوں ان میں عام طور پر بی فارما بھی اس کے کہا جاتا ہے اس میں دواؤں کی پڑھائی کروائی جاتی ہیں دوائیں بنانے کی تقنیق سکھائی جاتی ہے بھارت میں کئی دیسوں میں فارماسیسٹ بننے کی یہ ڈگری جروری ہے اس کے جریعے آپ فارماسوٹیکل انڈسٹری، ہربل انڈسٹری، کومیسٹک انڈسٹری، کلینیکل ریسرچ کے چھتر میں لازواب کیریئر بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ سرکاری بھی بھاگوں میں بھی پروڈکسن، کوالیٹی کنٹرول، ریسرچ اور ڈاؤلوپمنٹ آدھی کے لیے یہاں پہ نوکریہ ملتی ہیں کئی اونیورسٹیز، انسٹیٹوٹ، الگ الگ انٹرنس اگزام کے جریعے ان کورسز میں ایڈمیسن دلاتے ہیں نیٹ کرنے والی نیشنل ٹیسٹنگ انڈسٹی بھی فارمیسی کے لیے نیشنل لیول انٹرنس اگزام کرواتی ہے بی ٹیک ان بائیو میڈیکل انڈینیرنگ دوستو یہ ایک دم نیو ٹوپیک ہے بی فارما تو پھر بھی آپ کا سنا ہو ہوگا بی ٹیک ان بائیو میڈیکل انڈینیرنگ جو ہے وہ یہ چار سال کا انڈر گیجویٹ کورس ہے سائنس کے میں جو ہے وہ بارویں یہاں پہ کوئی انہ سمتولیے ڈگری پرابط کرنے کے بعد اس میں ایڈمیسن لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے لیے بطور بائیو میڈیکل ٹیکنیشین، بائیو میڈیکل انڈینیر اور بائیو کیمسٹ کے طور پر یہاں پہ آگے کا رستہ کھلتا ہے تیسرا ہے بی ایس سی نیوٹریشن نیوٹریشن کے اندر بی ایس سی آپ کریں یہ تین سال کا یو جی کورس ہے جس میں آپ کو ڈائیٹ اور نیوٹریشنز ویلیو کے وجہان میں سبھی پہلوں میں وستار سے پڑھایا جاتا ہے نیوٹریشنز اور ڈائیٹکس آپ کو ڈائیٹ اور نیوٹریشنز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس میں بی ایس سی آپ کو اسپطالوں، ہیلتھ کلینیکلز، ہیلتھ سینٹرز، ملٹینیشنل کمپنیوں کے بطور ڈائیٹیشن اور نیوٹریشنز کام کر سکتے ہیں سیلری بھی اس میں اچھی ملتی ہے میں نے آپ کو بتا دی چار کورسز پانچوہ ہے پی اے سائیکلوجی ہیلتھ کئر میں آگے جانے کے لیے انہیں میڈیکل کورسیج کی طرح ہے اس کے لیے بارویں کی سائنس جو ہے وہ بائیولوجی یہاں پہ انیواری ہے آرٹ وائی کومرس کے سٹوڈنٹ بھی سائیکلوجی میں گریجویشن کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ہیلت ایو مینٹل کیر کاؤنسلر، کنسلٹنٹ کے طور پر کام کر سکتے ہیں یا پھر کمینل جسٹس یا سوسل ورک کے چھتر میں بھی کیریئر بنا سکتے ہیں چھٹا اوپسن ہے بی ایسی فیجیو تھرپی ابھی یہ بہت زیادہ چل رہا ہے کیونکہ ابھی ایسی لائف سٹیل ہو گئی یہ دوستوں کہ اس میں یہاں پہ فیجیو تھرپیسٹ بہت زیادہ ضروری ہونے لگ گیا ہے تو اب جو ہوگا یہاں پہ بی ایسی فیجیو تھرپیسٹ جرور جرور یہاں پہ اچھا اوپسن بن سکتا ہے یہ تین سال کا انڈرگریج کورس ہے اس کے اندر آپ لیکچرر، فیجیو تھرپیسٹ ریسرچر، ریسرچ ایسیسٹینٹ، سپورٹس فیجیو ریہیب لیٹرز اور آپ تھیرپی مینیجرز بھی بند سکتے ہیں اور نیجی کلینک میں بھی آپ یہاں پہ اچھے ویتن میں کام کر سکتے ہیں یہ کورسز بھی اچھے ویقلپ آپ کو اور بتا دیتا ہوں بی ایسی کارڈک، بی ایسی بائیو ٹیکنالوجی، بی ایسی مایکرو بائیولوجی، بی ایسی کارڈیو ویسکولر ٹیکنالوجی بی ایسی بیچلر آف اوکیوپیسنل تیرپی، اس کے اندر بھی آپ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ جتنے بھی کورسز جائیے یہ تین سال کے عوضی کے ہیں اور آپ سبی کے لیے راشتر اسطر کے ساتھ ساتھ راشتر کی پرویس پرکشائیمی اس میں اپلپ دوتی ہے یہ کئی سنستان اپنے اسطر پر بھی انٹرنچ ایکجام یہاں پہ لے لیتے ہیں تو دوستو وہ آپ کو یہاں پہ سرچنگ کرنی ہوگی میں نے آپ کو یہاں پہ جتنے بھی کورسز جائے گو آپ کو میں نے بتا دیئے تو دوستو یہ کتنے اچھے چوپسن ہیں جو نیٹ کے اندر کوالیفائی نہیں ہو رہے ہیں وہ اتھاس نہ ہو ان کورسز میں داخلہ لے اور اس میں بھی جو اچھے ویتن کے ساتھ آپ آگے یہاں پہ بڑھ سکتے ہیں بس دوستو یہی ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اس کے مادے میں سے آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ڈی مونٹیج نہ ہو اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں اور اس طریقے کی جتنی بھی کوسز جگ ان میں داخلہ لیں اور میڈیکل کے چھتر میں آگے بڑھیں اور اپنا یوگدان دیں جائے ہند وندے ماتر